وزیراعظم کی زیادہ صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس پاکستان میں بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیپینٹنٹ ملٹی پلئر مارکٹ بنانے کی مجزوری کابینہ توصیح کرے گی آئی ایس ایم او کو کمپنیز ایک دوہزار سترہ کے دہت ایسی سی پی میں ریجسٹر کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر افنامات کر رہے ہیں بجلی چوری کے صدباب کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال گفی نے بنایا جائے پاکستان سٹاک مارکٹ 86000 کی سطح عبور کر گئی سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا مصبتہ غاز ہنڈرڈ انڈیکس میں 450 پوائنٹس کا ازڈافہ انڈیکس 86114 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے وزیرعالہ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈپور کی زیر صدارت صبائی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا قبائلی اجلا میں انتہا پسندی کی روک تھام اور بحالی مراکس منصوبوں کے لیے رقم بڑھانے کی منظوری دی جائے گی بانی پی ٹی آئی سے بکلا کی ملاقات نہ کرانے پر توہینی عدالت کی دخواست اسلام عمد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور سپریٹینڈنڈ اڈیالا کو نوٹس جاری کر دیا جسس سمن رفت امتیاز نے ریمارکس دیئے اس کیس میں عدالتی آرڈر کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو توہینی عدالت کی دخواست اسی بینچ میں سنی جائے گی نوٹس جاری کر دیتی ہوں لیکن مطمئن نہیں ہوں توشہ خانہ ٹو ریفرنس میں بچھرا بی بی کی دخواست سے زمانت کی سمات اسلام عمد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کل تک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت کر دی جسس میاں گل حسن اور انگزیر نے ریمارکس دیئے زمانت کیس میں التوہ نہیں دوں گا برسس سلمان سبتر نے دلائل میں کہا توشہ خانہ ٹو پہلے ریفرنس سے ملتا جلتا کیس ہے ایک توشہ خانہ کے دو مقدمات کیسے بن سکتے ہیں پروسیکیوشن کا کہنے بلغارین جولری سیکٹ کی کم قیمت لگوا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا زمانت کی دخواست پر سمات کل تک ملتوی اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے بیروت پر بمبانی میں نہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا گزرشتہ روز 36 افراد شہید ڈیر سو زخنی ہوئے ہزباللہ اور اسرائیلی فورسز کی لڑائی جاری ہزباللہ کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز کو پیچھے دھکیل دیا اسرائیل کے تین فوجی شدید زخمی ہوئے نیتنیاہو نے لبنان کو خبردار کر دیا کہا ہزباللہ کی حمایت چھوڑ دے ورنہ لبنان کو غزہ جیسی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسرائیلی وزیراعظم کا ہزباللہ رہنمہ حاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ اسرائیل کا دمشق میں رہائشی امالت پر فضائی حملہ خواتین اور بچوں سمیں سات شہری جامحک گیارہ افراد زخمی شام کی وزارت دفاع کا کہنا ہے اسرائیل نے گولان کی سمس سے تین میزائل دا گئے مولانا فضور احمان صاحب کی پارٹی اپنا تیار کردہ آئینی مسابدہ پیش کرنے لگی ہے پریزنٹ کرنے لگی ہے اس کو تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا مگر مجھے بلوایا ہے سیکنڈ تائم پیپس پارٹی کا آگیا ہے پیٹی آئی کا پوئی نہیں آیا مولانا کے حکومت سے معاملہ تیپ آگئے یا نہیں سنیٹر کامران متضا کی تصدیق یا تردید سے گریز 11 دعاور میں گفتو کرتے ہوئے کہا مولانا نے مشابت کے لئے بلایا تھا بریفنگ لے دی پیپس پارٹی کا مسابدہ ہمیں مل چکا ہے پیٹی آئی سے کوئی مسابدہ نہیں آیا آج پیٹی آئی اور جے ایو آئی کی ملاقات متفقے ہیں ممکن ہے مولانا کی اجازت سے مسابدہ پیٹی آئی سے شیئر کر لے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے ہمارے بندے الحمدللہ سیف سے کیورڈ ہیں انشاءاللہ ہمارے بندے ان کے ہاتھ نہیں آتے اور حکومت کو غلط فہمی ہو رہی ہے جس وقت یہ ووٹنگ کے لئے بلائیں گے ان کے اپنے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دینا جس میں سید کے پی کے بھی ہے اور ادھر پنجاب کے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہوگا ہم نے ووٹ نہیں دینا آئینی تر امیم کے لئے ہمارے بندے ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے ہمارے لوگ محفوظ اور ہمارے ساتھ ہیں حکومت کے اپنے لوگ آئینی تر امیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے آئینی تر امیم پر حکومت کو غلط فہمی ہو رہی ہے کیپی اور پنجاب سے حکومت کے امینیز کہہ رہے ہیں ضمیر کے مطابق ہی ووٹ دیں گے چیئرمن پی ٹی آئے بریسٹر گوھر کی آف در ریکڈ میں گفتگو کہا ججوں کے دبادلے کے لئے تر امیم عدلیہ پر حملہ ہوگا آئینی تر امیم کے ذریعے یہ عدلیہ کو تنہا کرنا چاہتے ہیں پہلے دن سے ہمارا موقف یہی ہے کہ مسابدہ ہمارے سامنے نہیں وزیر قانون سے کہا ہمیں تحریری مسابدے دیں تو ان کے پاس نہیں تھا فوران آفس کے لوگ ہیں انہوں نے امبیسی نے ان کا بڑا خیال رکھا ہے اور سب ہی لوگ خوش ہیں اور ان سے کانٹیکٹ میں رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں باقی بھی جو پاکستانی جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ امبیسی سے کانٹیکٹ کریں گے تو ان کو بھی بحفاظت اسی طرح انشاءاللہ تعالی لے کر آئیں گے لبنان نے بھسے پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز کراجی پہنچ گئی خصوصی پرواز سے ستر پاکستانی شہری لبنان سے وطن واپس پہنچے گورنر سندھ کامرانٹی سوری وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی صوبائے وزیر جام اکرام دھاریجو نے استقبال کیا وطن واپسی پر پاکستانیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ کا کہہ رہا تھا حکومت نے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی ممکن بنائی سفارت خانے کے بروقت اقدام نے فوری واپسی میں اہم قیدار ادا کیا امریکہ کی کراچی ائرپورٹ کے قریب خودخش حملے کی مضمت تجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا حملے میں جانی نقصان اور شہریوں کے زخمی ہونے پر دکھ ہوا دہشت گردی سے متاثر ہونے والے سے تاثیت کا اظہار کرتے ہیں پاکستان میں مظاہروں سے مطالق سوال پر تجمان نے کہا پاکستان میں مظاہرین سے مطالبہ کرتے ہیں پرم رہیں اور تشدد سے گریس کریں پاکستان کے قانون و آئین کی احترام کی اقینی بنانا اہم ہے پاکستانی حکومت امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اکتامات کریں اڈیشنل آجی صاحب نے خصوصی ٹاسک دیا اگر رینڈم جتنے بھی ہوتر لین کو چیک کیا جائے جس میں انہوں نے انٹری نہیں کیا ان کے کمروں میں چیک کریں ان کا مزید ریکارڈ چیک کرنے کے بعد یہ ہے ابھی مشتبہ خاص کچھ ہم نے حراست میں لے رہے ہیں کراچی ائرپورٹ کے قلیب خودکش حملے کے بعد پولیس متحارک سپیشلائز یونٹ ٹیم کے صدر کے مختلف ہوتلز میں چھاپیں ہوتل میں مقیم افراد کے قواعد کی جانچ اور کمروں کی تلاشی چند مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیس ہاؤس میں محلہ آباد چیکنگ ہوگی خودکش بمبار فہد صدر کے ہوتل میں ٹھہرا تھا جو افینسنگ کے بعد سندھ اور بلوچستان سے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا کوئٹا میں سیول سوسائٹی کا پریس لپ پر مظاہرہ کراچی وے چینی شہریوں پر حملے اور ترقی دشمن اناثر کی مظامت فانک چین دوستی زندہ بات کے نارے مظاہرین کا کہنا ہے دہشتگردی کا خاتمہ اور بلوچ نوجوان ترقی چاہتے ہیں بلوچستان کے عوام دہشتگردی کو مفترد کرتے ہیں دو ہزار چودہ جیسی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ایک جتھے کو منظور نہیں پاکستان ترقی کرے وفاق پر دن رات چڑھائی کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں فسادیوں کو بتانا شاہتا ہوں ماسی کی روایات کو دہرانے نہیں دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کا بینہ سے خطاب کہا وزیراعظم خیبر پختونخواں کی صبرائی میں وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے جو کچھ دو ہزار چودہ میں ہوا وہی اب دہرانے جا رہا ہے کسی کو پاکستان کے حالات خراب نہیں کرنے دیں گے جاندو تونے اور پھونکوں سے کسی قوم نے ترقی نہیں کی چین کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کے باوجود کراچی واقعہ ہوا چینی سفید کو کہا دھماکے پر افسوس اور شمندگی ہے وزیراعظم کہتے ہیں خارجی اور اندرونی دشمن ایک ہو گئے ہیں ہمیں پتا ہیں ان کو فنڈلنگ اور مدد کہاں سے مل رہی ہیں چینی سفید کو یقین دلایا شنگھائے تعاون تنظیم کو سپوداس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کابینہ اجلاس میں وزیراعظم رلیف فنڈ برائے فلسطین اور لبنان قائم کرنے کی منظوری اور پاکستانو انگلینڈ کے درمیان تیسے دن کا کھیل جارے انگلیش ٹیم کے دو کھلاری ایک سو تیرہ رنز پر پیویلین لوٹ گئے اوپنر زیک رولی نے دھوا دھار اٹھتر رنز کی اننگز کے لی جو روٹ اور پرولی نے دوسری وکٹ پر سینچری شراکت بنائی پاکستان نے پہلے انگز میں پانچ سو چھپن رنز پور کیے تھے مائچ اے سپورٹس پر براہ راز دکھایا جا رہا ہے